بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کو آج لے کر آیا ہوں منڈی صدقاباد میں منڈی صدقاباد پنجاب کا ایک مشہور علاقہ ہے اور منڈی صدقاباد سے کچھ آگے رحیم یارخان شروع ہو جاتا ہے جو کہ پنجاب کا آخری سٹیشن منع جاتا ہے اور رحیم یارخان کے آگے سندھ شروع ہو جاتا ہے منڈی صدقاباد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے قصبہ ہے جس کو بونگ کہا جاتا ہے اور بونگ میں آج میں آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں سو سال سوا سو سال پرانی ایک مسجد کا یہ ایک سو سوا سو سال پرانی تاریخی مسجد ہے جو کہ بونگ مسجد ہی کہلاتی ہے اپنے قصبے کے نام کے اعتبار سے یہ نہ صرف کہ ایک مسجد ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی ہے اور امام صاحب کے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنایا گیا ہے دوستو اس مسجد میں میں آپ کو کیوں لے کر کے آیا ہوں اور آپ اس مسجد کا وزٹ میرے ذریعے سے کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت کم ایسی مسجدیں ہیں جو کہ اس قدر زیادہ خوبصورت ہیں اور خاص طور پر سو سوا سو سال پہلے بنائی گئی مسجد جس میں اس وقت اس قدر جدید ٹیکنالوجی اور اس وقت جدید مشینری بھی نہیں تھی اور یہ مسجد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ اس کو بنانے میں پچیس سے بیس سال لگ گئے تھے یعنی بیس پچیس سال کے عرصے میں یہ مسجد تیار ہوئی تھی اور دور دور سے آرکیٹیکٹ ماہر مستری مزدور اور مربل کے تراشنے والے اور بہت سے لوگوں کو اس مسجد کے کام کے لیے بلوایا گیا تھا میں آ گیا ہوں آپ کو لے کر کے اب اس مسجد کی چھت پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں مسجد میں آپ کو مختلف لوگ چلتے بھرتے آتے جاتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی ان سے واسطہ نہیں ہیں ہمیں تو یہ ہے کہ اس مسجد کی خوبصورتی اس مسجد کے معاملات آپ کو دکھانے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت بڑی مسجد ہے جس میں ہزاروں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہزار لیکن یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں چھت پی ہے جس میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں پھر مسجد کے نیچے کا حصہ اور پھر مسجد کا سہن جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے تو ایک وقت میں بہت سے لوگ یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں اور بسیکلی یہ ایک جامعہ مسجد ہے اس کے ساتھ ملحق ایک مدرسہ ہے جو کہ بچوں کے لیے یہ دیکھیں آپ بچے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ مدرسے کے ہی بچے ہیں جو کہ فارغ و قات میں جو کہ یہیں اسی مسجد میں یا مدرسے میں قیام کرتے ہیں یہ چھت پر آئے ہوئے ہیں دوپ وغیرہ میں تو یہاں سے میں آپ کو مکمل طور پر یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مسجد بھی ہے یہ مدرسہ بھی ہے اور اس میں ساتھ ہی امام صاحب کا اپنا گھر بھی موجود ہے تو اب آپ کو میں مسجد کے نیچے والے حصے میں لے کر آتا ہوں یہاں پر سے آپ کو مسجد کی صحیح خوبصورتی کا اندازہ ہونا شروع ہوگا مرشاللہ دیکھئے کہ یہ اس وقت کا سو سال پیچھے ہویا ہوا کام ہے عرصے سو سال پہلے جبکہ اس قدر جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی اس قدر مشینیں نہیں تھیں لیکن اس وقت بھی لوگوں میں کام کرنے کی لگن تھی اور دیکھئے اس کی دیواروں کو دیکھئے اس کو اچھے دیکھئے دیکھئے اس قدر خسین کام جو ہے وہ شیشے کام ماربل کا ہویا ہوا ہے اور اس وقت کے کاریگروں نے اپنی بہترین کاریگری کا جو نمونہ ہے وہ کے سب کو کر کر کے دکھایا ہے محراب دیکھئے سامنے آپ کو محراب نظر آ رہا ہوگا اور محراب بھی دیکھئے اور انشاءاللہ مسجد کا آپ کو مکمل طور پر وزٹ کروائیں گے مختلف لوگ یہاں اس مسجد میں آپ کو چلتے پھرتے بھی نظر آئیں گے لیکن وہ ظاہی بات ہے کہ مسجد میں چند لوگ تو ہوتے ہی ہیں تو یہ آپ کو دیکھیں یہ شاید اور یہ دیواروں پر دیکھیں آپ کس قدر اس وقت کے مناسبت سے آٹھ سر سو سال پیچھے کس قدر بہترین کام ہویا ہوا ہے یہ مسجد بہت خوبصورت مسجد ہے پاکستان کی خوبصورت کرین مسجدوں میں یہ مسجد کے علاقی ہے منڈی صادقاباد ایک ایسی جگہ ہے جو پاکستان میں پنجاب کے ایسے علاقوں میں یہ علاقہ آتا ہے کہ جو سندھ کے قریب قریب یہ علاقے لگتے ہیں اس کے بعد کچھ ہی فاصلے پر سو دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر آگے سندھ جو ہے وہ اس سے دو سو دو سو نہ صحیح لیکن ڈائی تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر آگے سندھ کی جو ہے وہ صوبہ سندھ شروع ہو جاتا ہے اور صوبہ سندھ جہاں پر شروع ہوتا ہے تو وہاں سے پھر معاملات کچھ اور طریقے کے ہو جاتے ہیں تو پنجاب میں یہ مسجد جو ہے یہ بہت ہی اچھی مسجد ہے سادقاباد منڈی سادقاباد بڑی فیمس جگہ ہے اس کے ساتھ قصبہ بونگ اور قصبہ بونگ میں یہ مسجد بھی بونگ ہے اور یہ دیکھ لیجیے قریب سے میں آپ کو کیمرہ مار کے لکھاتا ہوں اس وقت کے مناسبت سے ہویا ہوا یہ کام ہے جو کہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ میرے دیکھنے والوں کو بہت پسند آئے گا دوستو ایک چھوٹا سا میں آپ لوگوں سے گلہ کروں گا گلہ بھی بندہ اپنوں سے کرتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے جگہ جگہ پر جا کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے ان لوگوں سے بات کر کے اجازت لے کر کے دس منٹ کی پانچ منٹ کی ویڈیو نکالتا ہوں تو آپ لوگ جو ہے اس کو سبسکرائب کر کے وزٹ کر کے خود دیکھیں اپنے فیملی میمبرز کو دکھائیں بھائیوں بہنوں کو دکھائیں کیونکہ کوئی ایسی ویڈیو میری الحمدللہ نہیں ہوتی کہ جسے آپ کسی کو دکھاتے ہوئے شرم سار ہوں ایک ایسی ویڈیو جو فیملی میں بیٹھ کر کے آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے آپ کو سیر سپاٹا میں کراتا ہوں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ میں پارک لکھاتا ہوں مسجدیں لکھاتا ہوں مندر لکھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ کیسی کیسی دولت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر رکھا ہے اور کتنا حسین ملک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس مسجد کو دیکھا ہوگا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے آپ لوگوں نے ضرور ضرور اگاہ کرنا ہے تو ٹور اینڈ بھی لوگ سے مجھے اجازت دی دیئے میں آپ لوگوں کے لئے اور ویڈیوز لے کر آؤں گا اللہ حافظ اسلام علیکم